پاکستان کھول کر کے سننے بابا قسم خدا کی کہہ رہا ہوں اللہ کرے وہ دن آئے کہ یہ دیس اکھنڈ بھارت بن جائے اور پاکستان کے رہنے والے پچیس کروڑ مسلمان اور بنگلہ دیش کے رہنے والے پچیس کروڑ مسلمان اور ہندوستان کے رہنے والے پچیس کروڑ مسلمان یہ تینوں مل کر کے پچھتر کروڑ جس دن ہو جائیں گے اس دن ہمارا ہی مسلمان پرائیم انیسٹر ہوگا میترو آپ نے یہ بیان سنا یہ شویب جمعی ہیں جو کی بھارت کے ٹی وی نیوز چینلز پر گیسٹ کی طرح سے مہمان کی طرح سے امنترت کیے جاتے ہیں ان کو کوئی مسلم ایکسپارٹ کہتا ہے کوئی ان کو جو ہے اسلام کا وشیشگ یہ کہتا ہے اور کوئی ان کو جو ہے اسلام پر بولنے کیلئے بلاتا ہے اکثر یہ موڈی کا ویروت کرتے ہیں لیکن موڈی کا ویروت کرتے کرتے اب یہ اس حد تک جہا پہنچے ہیں کہ انہوں نے بھارت کے اندر گجوائے ہند کی پوری ایک روپ ریکھا جو ہے کھینچ دیئے یعنی وہ ساری باتیں جو ہم نے آپ کو اس یوٹیوب چینل کے مادہم سے لگاتار بتائی بار بار بتائی وہ اب آپ جو ہے ایسے لوگوں کے موہ سے شویب جمعی جیسے لوگوں کے موہ سے آپ اب سن رہے ہیں شویب جمعی نے کیا کہا شویب جمعی نے یہ کہا کی جیسے کی ہندو بادی جو لوگ ہیں وہ ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ جو بھارت ہے ہندوستان ہے اس کو ایک اکھنڈ بھارت بنائیں گے اور وہ یہ بات کیوں کہتے ہیں اس لئے کہتے ہیں کیونکہ ہمارا آدھیکال سے یہ ماننا ہے کہ افغانستان یعنی افغانستان جیسے ہم کہتے ہیں کابل کندھار جو بھی ہے اس کے علامہ پورا ڈھاکا اور یہ پورا آپ کا ہمال ہے اور اس کے بعد کنیا کماری تو ہمارا جو ہم یہ مانتے ہیں ہمارے بھارتی دھرمش شاستری یا مانتے ہیں کہ جو بھارتی اپ مہدیپ ہے چاہے ہم اس کی بھوگول کی بات کریں اور چاہے ہم جو ہے اس کی ایک طرح سے راجنیتیگ جو بشریشتہ ہے اس کی بات کریں تو ہمیشہ سے ہی یہ جو پورا علاقہ ہے یہ ایک بھوگولک ایکائی رہا ہے ہم کہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں انڈین سب کانٹینینٹل کہتے ہیں اور اس میں جو ہے پاکستان بھی ہے اس میں شریلنکہ بھی ہے اس میں مانگردیش بھی ہے لیکن مول روپ سے یہ اکھنڈ بھارت سوک آیاتا ہے اور یہ بھارتی مہادیب ہے تو جب تک جو ہے افغانستان ایک طرف ہندوکش کی پہاڑیاں ایک طرف ہمالے کی پہاڑیاں اور آگے لہراتا ہوا سمندر تو یہ ہماری جو پوری ایک سرکشہ ریکھا تھی اور ہماری جو سرکشہ ریکھا جب چھنڈ بھن ہو گئی اور جب اس میں اسلام کا اتکرمڑ ہو گیا اس میں جو ہے اسلامی گھسپیٹھی ہے اس کے اندر آ گئے اور کئی طرح کے دیش بن گئے تو ہماری جو پوری بھارت کی جو ہندو کی جو سرکشہ بیوستہ تھی وہ ایک طرح سے پوری طرح سے خطرے میں پڑ گئی یہ ہم بانتے ہیں یہی وجہ ہے کہ چاہے وہ راشتی سوہب سوہک سنگ رہا ہو چاہے وہ جتنے بھی جو ہے ہندو وادی سنگٹن رہے ہوں اور چاہے سنسد کے اندر جو نئی سنسد ہے وہاں پہ ایک میپ لگایا گیا ہے ایک نقشہ لگایا گیا ہے اور وہ اکھنڈ بھارت کا نقشہ ہے یعنی کہ اس اکھنڈ بھارت کے نقشے میں پورا پاکستان پورا شریلنکہ پورا نیپال پورا آپ کا جو ہے افغانستان یہ بھارت کے اندر ہی دکھایا گیا ہے تو ہمارا سپنا کیا ہے ہم اپنا سپنا مانتے ہیں کہ ہمارا سپنا جو ہے وہ ہندو راست ہے اور اکھنڈ بھارت ہے اس میں بولیچستان بھی شامل ہے تو ہم یہ بات ہمیشہ کہتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان ہے یا جو بھانگا دیش ہے یہ اسلام اکوپائیڈ انڈیا ہے یعنی کہ یہ بھارت کے چھتر ہیں جن کو کی اسلام نے اتکرمن کر لیا ہے ایک ملاکت سچا یہی ہے تو ہم یہ سپنا دیکھتے ہیں کہ ہم جو اپنا ایک ہندوستان ہمارا جو ہوگا بھوش ہندوستان وہ ہندو راشت ہوگا وہ ایک سمیں ایسا آئے گا بعد میں ہمیں مانتے ہیں کہ پھر سے بھارت میں بھائے گی کیونکہ یہ دیکھا جائے تو ناتورام بوٹ سے جو تھے جب انہوں نے ان کے ان کی جو آخری اچھا تھی یہ تھی کہ ان کی استھی استھیوں کو سندھو ندی میں اس وقت بھائیا جائے جب پوری کی پوری جو سندھو ندی ہے وہ بھارت کے اندر بھے اور پاکستان پوری طرح سے ختم ہو جائے تو ہم یہ جو ہندو راشت کا سپنا ہے وہ یہی ہے کہ اکھنڈ بھارت یعنی کہ پورا افغانستان پورا پاکستان یہ بھارت میں یہاں پہ بھگوا دوج لہرانا چاہیے کیونکہ تبھی بھارت کی سندھانے ہندو سندھانے وہ سرشت رہ پائیں گی یہ ہمارا اپنا ایک سپنا رہا ہے یہ سپنا رسس کا بھی رہا ہے یہ سپنا ہندو مہا سبا کا بھی رہا ہے اور اسی سپنے کے اوپر اسی سپنے کے اوپر چوڑ کی ہے اسی سپنے کے اوپر اسی پر ونکسہ ہے شویب جمعی نے اور شویب جمعی نے یہ کہا ہے کہ جب اکھنڈ بھارت وہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہم اکھنڈ بھارت بنائیں گے یعنی کہ اکھنڈ بھارت بنائیں گے یعنی کہ اس میں پاکستان کے 25 کرون مسلمان ہوں گے اس میں بھارت کے 20 کرون مسلمان ہوں گے اس میں بھارت کے 20 کرون مسلمان ہوں گے اور جب یہ لگتا ہے 75 کرون مسلمان بن جائیں گے تو یہ مل کر کے پورے جو بھارت ہے وہاں سے ایک جو ہے ایک مسلم پرائی منسٹر چنیں گے اور اس کے بعد جو ہے بھارت کا پوری طرح سے اسلامی کرن کر دیں گے یعنی ایک طرح سے گجوائی ہند بھارت میں کامیاب کر دیں گے ایسا جو ہے شویب جمعی کا کہنا ہے تو یہ شویب جمعی نے کوئی نئی بات نہیں کہی ہے میں تو ہمیشہ سے ہم یہ بات آپ سے کہتے رہے ہیں کہ جو مولانا ابل کلام آ جاتے تھے یعنی کہ دیش کی جو پہلے شکشہ منتری تھے ان کی شروع سے یہ رنیتی تھی وہ یہ کہتے تھے کہ بھارت کا بٹوارہ کرنی کیا وشکٹانی ہے ہم دیرے دیرے جو ہے اپنی اکثرت ہماری ہو جائے گی ہم دیرے دیرے بھومت میں آئیں گے اور بھارت کو جو ہے لوگتن طرح سے ہی بھارت کو ایک اسلامی کرسٹیٹ بنا دیں گے لیکن جو جنہ تھا اس کا یہ خیال تھا کہ ہم جو ہے اسلامی کرسٹیٹ آبادی کے بل پر کب تک بنائیں گے اس سے پہلے ہی ہم بھارت کو جو ہے دو ٹکڑوں میں باٹ دیتے ہیں تو اس طرح سے دیکھا جائے تو جنہ نے بھارت کے دو ٹکڑے کیے لیکن مولانا عبال کلام آجاد جو ہے میں یہ نہیں مانتا کہ وہ کوئی دیش بھکت ہے ان کو اس دیش کی مٹی سے کوئی پیار تھا بسیلی ان کو اسلام سے ہی پیار تھا اور وہ اسلام کو بھارت میں لانے کا بھارت میں ایک طرح سے ویعبت کرنے کا سطنا یہ دیکھتے تھے کہ بھارت کو اکھنڈ بھارت رہتے ہوئے یعنی کی جو پورا بھارت ہے اس بھارت کو بینہ توڑے لکتندر کے بلبوتے پر کیسے اس کو ایک مسلم داستر بنایا جائے اس طرح ان کی پوری ایک ویچار دھارہ کام کر رہی تھی جیسا کہ ہم جانتے ہوئے ہیں کہ جو بھی مشان آئے تھے جو بھی جس طرح کے سمجھوتے ہو رہے تھے اس میں بار بار مولانا عبال کلام آجاد جو ہے اس طرح کے دعوے کر رہے تھے کہ اگر بھارت آجاد ہوگا اور بھارت کی سرکار بنے گی اور بھارت کی جو کمنٹ ہوگی اس میں آدھے منتری جو ہے مسلمان ہوں گے اور ویدیش نیتی کے سارے فیستوں جو ہے وہ مسلمانوں کے سہمتی سی لے جائیں گے یعنی مسلمانوں کو ایک ویٹو پاور جو ہے مولانا آجاد دلانے جا رہے تھے تو جو مولانا آجاد کا سپنا تھا وہی سپنا جو ہے اب جو ہے ایک بار پھر سے اسی چیز کو سامنے رکھا ہے شرب جمعی نے اور شرب جمعی کو میں یہ مانتا ہوں کہ چونکہ یہ ایک اس طرح کا وقتی ہے اگر ہم اس کی پوری وقتیتوں کو دیکھیں تو مجھے رکھتا ہے کہ یہ کیسا وقتی ہے جو صرف لوگپریتہ کے لیے صرف لوگپریہ ہونے کے لیے چرچہ میں آنے کے لیے سوشل میڈیا پر ٹرنڈ ہونے کے لیے کسی طرح سے پیسے کمانے کے لیے اس طرح کے دعوے کرتا رہتا ہے اس طرح کے بیان دیتا رہتا ہے لیکن اس بیان کو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ بیان اس نے اگر دیا ہے تو اس بیان کو گمبیتہ سے لینا چاہیے بھارت سرکار کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے بیان کو دھیان میں رکھ کر کے بھارت کے جو سمیدھان کے حساب سے بھارت کے کارون کے حساب سے اس کے اوپر ایکشن لے ایک بار آپ اس کا پورا بیان سنیے پھر میں آگے باتا ہوں کہ بھارت کا ملچ اوٹر کیا ہے بھارت کھول کر کے سننے بابا قسم خدا کی کہہ رہا ہوں اللہ کرے وہ دین آئے کہ یہ دیش اکھنڈ بھارت بن جائے اور پاکستان کے رہنے والے پچیس کروڑ مسلمان اور بنگلہ دیش کے رہنے والے پچیس کروڑ مسلمان اور ہندوستان کے رہنے والے پچیس کروڑ مسلمان یہ تینوں مل کر کے پچھتر کروڑ جس دن ہو جائیں گے اس دن ہمارا ہی مسلمان پرائیم منسٹر ہوگا اور دھائیس اس سے زیادہ یہاں سے ہمارے سانسد ہوں گے دوہزار چوبیس چناؤ کے بعد ایسے باباؤں کو لنگوٹ لے کے نہ بھاگنا پڑا تو شویب جمعی کا نام بدل دینا تمہارے باب کا دیش تھے تمہارے بابا کا ملک نہیں ہے یہ ہمارے باب کا ملک ہے جنہوں نے اٹھارہ سو سنتاون کی کرانتی میں کوئی مدیر سے کہا ہے کہ ایسا بچہ نہیں تھا جس نے انگریجوں کے خلاف بگل نہیں پھولے کھول کر کے سننے بابا اس سرزمی کا اس روح زمی کا جس کو ہمارے آبا آداد نے ہمارے باب داداؤں نے اپنے خون سے سی چاہے تمہیں تروں بھارت کا ملک چرطر کیا ہے شویب جمعی کو یہ بات پتا ہونے چاہیے کہ بھارت کا جو ملک سمیدھان ہے بھارت کے ملک سمیدھان پر بھگوان رام کی تصویر ہے بھگوان رام کی بھگوان لکشمن کی اور ماتاسیتہ کی تصویر ہے اور یہی بھارت کا جو ہے ملک چرطر ہے کہ بھارت کے سمیدھان پر بھگوان رام کی تصویر ہے اور بعد میں جب اتر اتر جب جو کتابے چھپی جو سمیدھان کی تو اس میں جو ہے بھگوان رام کی تصویر جو تھی بھگوان رام کی جو دربار کی تصویر جو تھی اس کو گائب کر دیا گیا یعنی کہ جو مول سمیدھان ہے اس میں تو آج بھی وہ تصویریں موجود بھگوان رام کی لیکن جو سمیدھان بعد میں کانگریس شاسد راجیوں میں یا کانگریس کے ساسر میں چھاپا گیا اگر مطلب کی بچوں کو پڑھنے کے لیے اس میں جو ہے بھگوان رام کی تصویروں کو نہیں رکھا گیا تو کل ملا کر میرا کہنے کا تاتھ پر جو ہے وہ یہی ہے کہ بھارت کا جو مول چرتر ہے وہ بھگوان رام سے جڑا ہوا ہے لیکن بھارت کے سمیدھان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے یہ بات دکھائی گئی ہے پردرشت کی گئی ہے لیکن اگر شویب جمعی جو ہے بھارت کے اس مول سمیدھان کو بھارت کے اس رام راجی کی پرکلپنا کو جو گاندھی نے بھی اگر گاندھی کو تو لوگ نہیں مانتے لیکن اور ہم تو بلکل نہیں مانتے جو ہندو آدھی ہیں لیکن اگر اس کو بھی مانے تو گاندھی نے بھی رام راجی کی یہ کلپنا کی تھی تو بھارت کے اس مول چرتر کو بدننے کی اگر چیستہ جو ہے شویب جمعی یا پی اف آئی جیسے سنگھن کر رہے ہیں تو ان پر جو ہے بھارت کی سرکار کو بھارت کی پرشترسن کو بھارت کے پولیس بیوستہ کو بھارت کی سرکشہ خفیہ جنسیوں کو ان پر ایکشن لینے کی پوری آزادی بلنی چاہیے اور ان کو شویب جمعی جیسے لوگوں پر ایکشن لینا چاہیے